اور خداون کے کلام کو ویلکم کہہ رہیں گے زوردار تعلیوں میں اور اسی میں ہم آج کے مسینجر جو مباشران انجیل ہیں بھائی اسلام کو بھی دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ سامنے آئے خیزر اور زوردار تعلیوں میں خیزر ہے نا فہم ہے اور نا میں باتوں کا علم گانتا ہوں نا الفاظ کا زخیرہ میرے پاس ہے ابھی بھی خالی ہوں یہاں آنے سے پہلے تک میں خداون سے کہہ رہا تھا خدا اپنے الہام کی باتیں میرے اندر ڈال مجھے کچھ پتہ نہیں کیا بولنا ہے اور کیا خداون چاہتا ہے سب سے پہلے میں بھائی رزوان سے اپنا ان کا غم سانجا کروں گا خداون کا آپ کو یہ بڑا ایک نقابل برداش لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے اپنے آپ کے بہن بھائی آپ سے بچھڑتے ہیں بھائی رزوان آپ کو خداوند بڑا حوصلہ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس ایک امید ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے کلاون قدس میں لکھا ہے کہ جب بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہ مرتا ہے اس کے بعد ایک نئی کونپل نکلتی ہے جب ہم مرتے ہیں ہمارے پاس یہ امید ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہم دورا خداون کے پاس نئے بدن کے ساتھ خداون کے جو اس نے عزلی گرہ ہمارے لئے بنایا ہے ہم اس میں شریک ہوں گے اسی طرح بھائی شان پترس کے لئے بھی ہے ان کے لاحقین کے لئے میں طرف سے افسوس کرتا ہوں زمینی طور پر لیکن خدا کا خادم ہوتے ہوئے ہمارے پاس یہ امید ہے کہ ہم ہمارے یہ انتقال ہے دوسری دنیا میں جانے کے لئے انٹرنل لائف میں جانے کے لئے یہ ایک پروسیجر ہے ایک طریقہ ہے جب ہم یہاں مرتے ہیں تو ہم دوسری جگہ خداون کے میں جل جاتے ہیں ہلیلویہ سو آج کا کلام میرے اور آپ کے لئے جو خداون نے رکھا ہے کہ ہم برکت کیسے پائیں ہم برکت کیسے پائیں یا کیا طریقہ ایک آر ہے کہ اگر ہر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی مقصد سے کسی نہ کسی گول کے ساتھ کسی نہ کسی ایک فوکس کے ساتھ یا ایک امید کے ساتھ ہر انسان اس زندگی میں کوئی نہ کوئی گول بنا رکھا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں آلہ ڈگری حاصل کروں اگر ہم والد ایل ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس ساری سے اچھے ہوں وہ اچھے پڑھیں وہ اچھے انسان بنیں وہ اچھا کلام پڑھنے والے ہوں وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں اور ان کا گھر بار اچھا ہو اگر ہم خادم ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا سب سے اچھی کلیسیا ہو اور بینگا خادم بینگا پریچر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلام جو خداون دیتا ہے ایسا ہو کہ وہ پر اثر اور پر سوز ہو ہلیلیہ تو میری مجھ میری نظر میں اس کے کچھ ساتھ کلیے ہیں کچھ سات کلیے ہیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں سب سے پہلے کلیہ ہے ایمان اگر کسی مقصد کو کسی گول کو آپ نے سامنے رکھ لیا ہے تو امید رکھیں کہ وہ آپ کے لیے ہو گیا وہ آپ کے لیے ہو گیا کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا سبوت ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا سبوت ہے اور ایمان آتا ہمارے دل سے ایمان اس کے بعد ہے دعا جب ہم امید کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم دعا کرنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں خداون میرے لیے یہ ممکن کریں اور جب ہم دعا کرتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے جو دل سے پکار نکلتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے دعا کہلاتی ہے اور مجھے یاد ہے سب سے پہلے جب زمین پہ انسان نے دعا کرنا شروع کی تو اس نے کیا کہا یہاوہ خداون کو اس نے کہا یہاوہ تو جو ہے دعا ہمارا ہدھیار بھی ہے ہم دیکھتے ہیں دعایں آپ کا نصیب بدل دیتی ہیں دعایں آپ کی اور خداون کے درمیان قربت کو پیدا کرتی ہے ایسا ہی ہے جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور جب دلگیر ہو کے دعا کرتے ہیں تو میں ہی سمجھتا کہ میرا خدا آپ کی دعا کو نہ سنتا ہوں انسان ہوتے ہوئے جب ہم والدین بھی ہیں ہم استاد بھی ہو سکتے ہیں بعض جگہوں پہ ہم مینیجرز بھی ہو سکتے ہیں ہم ٹیم لیڈز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے سپارڈینیٹ ہمارے بیٹیاں ہمارے پولیگز جب ہم سے کچھ کہتے ہیں تو ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ نہ کریں جب آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ یقیناً انتفاض کرتے ہیں وہ آپ بھی صورت میں یہ انتفاض کرتے ہیں یہ آپ ان کے لئے کرتے ہیں اس کے بعد پھر روزہ ہے روزہ آپ نے مقصد کر لیا اس کے بعد ایک روزہ ہے جب آپ روزے میں ٹھہرتے ہیں تو وہ خالق حقیقی ایسا خدا ہے تو اپنی مخلوق کو کبھی پریشان نہیں دے سکتا ہے ہمارا خالق اپنی مخلوق کو کبھی بھی پریشان نہیں دے سکتا ہے اگر جنہابی طور پر ہم دیکھیں ہمارے بیٹے یا بیٹیاں کسی مقصد کے لئے جیسے ایک چیز مانگے ہم روزہ رکھیں تو ہمارا دل بڑا پس جاتا ہے روزہ جب وہ کھانا نہ کھائیں کسی بات کلی زد کرتے ہیں بیٹے یا بیٹیاں تو ہمارا دل پس جاتا ہے تو کیا میرا خداوند جب ہم روزہ رکھتے ہیں قبول نہیں کرے گا ہماری چیزوں کو مقصد کو یقیناں دے اور روزہ خداوند سے اور قربت کا ذریعہ بنتا ہے ایسے یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہم نے کافی پرستش کی ہے پرگرپن کونے تین ہو گئے کوشش کروں گا اس تھوڑے ٹائم میں جیسی خدا کی مرضی ہوئی کر لیں پھر جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خداوندی یقیناً میں سمجھتا ہوں میرا تجربہ بھی ہے آپ کے مقصد کو خدا قبول کرتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گرے اس سے آگے پڑھتے ہیں بے دل نہیں ہونا کبھی کبھی کسی چیز میں سٹیپ پہ سٹیپ یا اس کے ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہم بے دل ہو جاتے ہیں ہم بے دل ہو جاتے ہیں چھٹ دوزی پرہ رولی نہیں دیا کم کی کریں دعا بھی کریں دیئے روزہ بھی رکھیں پتہ نہیں کیوں لیکن آپ نہیں جانتے آپ کی سوچ آپ کا خیال کچھ اور ہے لیکن میرے خداوند کی سوچ کچھ اور ہے بعض اوقات ہم کسی چیز کے لیے زد کر رہے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت وقت نہیں ہوتا ہے بے دل نہیں ہونا آپ پھر پانچوی چیز کھڑے رہنا ہے کھڑے رہنا ہے مضبوط اپنے قدروں میں آپ جس وقصد کے لیے بات کر رہے ہیں آپ کا کوئی گول ہے اس پہ کھڑے رہی ہیں خداوند ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو مشکلوں میں پریشانیوں میں دکھوں میں کھڑے رہے ہیں ہم اگر اقتدائی کلیسیہ کو دیکھیں جتنے خداوند نے اپنے شگیردوں کو چنا یا اس کے بعد جو ستر شگیرد اور بھی تھے وہ کڑے وقت سے گزرے ہیں یہ کلام یہ آپ کے پاس ایسے ہی نہیں آیا ہے یہ کلام جو میں اور آپ بڑے سہل طریقے سے سہولت کے ساتھ اور بڑی شاہستگی کے ساتھ یا بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے یہ ایسے ہی نہیں آیا کڑے وقت سے گزرے ہیں کوئی الٹی سلیپ پہ لٹکایا گیا کسی کو چیر دیا گیا کسی کو جیسے ہم پکوڑے تلتے ہیں یا مچھلی فرائی کرتے ہیں بڑے بڑے کڑاہوں میں فرائی کر دیا گیا کسی کو سنگسار کیا گیا اور یہاں تک کہ بیاری مریم بھی کسی کو معلوم ہے انہیں کیسے شہید کیا گیا ہاں جی بلکل ماں مریم کو بھی تلوار سے شہید کیا گیا خدا کی ماں کو یہ شاید بہت سو کے لیے انفرمیشن ہو لیکن ایسا ہوا یہ کلام میرے اور آپ لیکن وہ کیا ہوا کھڑے رہے مستعی کم رہے بنیابیوں میں کہتے ہیں اپنے پیناتے کھلوتے رہے پھر خدا ہوند آپ کو جب برکتیں دیتا ہے تو ایک خدا نے میرے اور آپ کے لیے ایک اصول بنایا ہے جائے یقیند وائس ورس ہے نا کچھ دو کچھ لو اور جب ہمارے پاس ہے ہی نہیں یا میں یہ کہتا ہوں ہمارے پاس آتا کہاں سے وہ دیتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں نا میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں کہوں جب وہ خدا ہوند دیتا ہے تو اس نے زیادہ نہیں مانگا ہم سے دس پرشنڈ مانگا میں اگر سو روپے کم آتا ہوں تو دس پرشنڈ وہ مانگتا ہے کتنے دس سو روپے کے بند پر دس سو روپے ہاں روپے کہتا ہے تو ریال اے ہم سعودیہ میں تو ریال آپ دیکھے دیکھیں وہ کہتا ہے تو میرے کھتے بھر جائیں گے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے حوالے بہت ہیں لیکن میں آپ کو بیسے دے دوں گا پڑھنے کی شاید نہ اتنا ٹائم ملے بہت سے حوالے ہیں پھر آخر میں ایک چیز ہے ساتھویں وہ آخر میں بتاؤں گا آپ سے آخر میں پوچھوں گا کیا چیز ہے ساتھویں ایک چیز ہے یہ سات پلیئیں میرے خیال ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹس کریں بینگا گوڈ پریکٹشنر شگرد یا فالور یا خادم یا انسان یا ماننے والا تو میں نہیں سمجھتا کسی مقصد کو آپ اس زمین پہ رکھیں وہ آپ کے لئے پورا نہ اللہ تو سب سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہیں اور ایمان جب ہم بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے بات کروں گا ایمانداروں کے باپ ایمانداروں کا باپ کون تھا ابراہام ایمانداروں کا باپ حوالے موجود ہیں چاہے تو آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا پیدائش بائیس باپ لکھ لیں بائیس باپ اور اس کی آٹھ آیت ہے سب کو معلوم ہے اسحاق وعدہ کا فرزن تھا اسحاق کون تھا وعدہ کا فرزن تھا وعدہ کا فرزن تھا نفے سال کی ہو چکی ہے ہماری ماں سارا اور خداونک کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے سال تُو حاملہ ہوگی ہو تیرے انسان ہے انسان ہوتے ہوئے کیونکہ میں بوڑی عورت اب مجھ میں کہاں سکت ہوں لیکن میرا خدا وہ کرتا ہے جو ہمارے سوچ میں نہیں ہوتا ہے ہمارے خیال میں نہیں ہوتا ہے تو اب سوچیں اسی خدا نے ابراہام کو مشکل میں ڈاؤ گیا میں ہی سوچوں گا نا کہ تُو اپنے بیٹے اضحاق کو میرے لئے قربان کر وہ کہتا ہے اس کو میرے لئے قربان کر پڑھ لیتے ہیں چلے بدائش بائیس باپ اس کی آٹھ آیت کو ابراہام نے کہا اے میرے بیجے خدا آپ بھی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لئے برہ مہیا کر لے گا جو وہ دونوں آگے چلنے دیں کیسی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے ہے بیٹا جا رہا ہے اور دونوں چل پڑھیں چھوڑی بھی ہے قربانی بھی ہے کسانا سمان ہے لکڑیاں بھی ہیں اور اس نے تہا خداون آپ ہی مہیا کرے ایمان ہے نا میرے جیسا ہوتا تو کہتا یا یا میں بینگا انسان ہوتے ہوئے اکثر میری پریکٹس ہے کہ میں اگر کسی مقصد کو لے کے چلتا ہوں تو میں اس کے اے پلان بی پلان لے کے چلتا ہوں آپ یقین مانے اگر میں ہوتا نا تو میں صاحب میں میں کہتا ہوں میرے جائے لیکن وہ خدا کا بندہ مرد ایمان مرد خدا کیا کہتا ہے خدا مانگیا کرے گا پھر بیٹا بھی اتنا وفادار وہ چلے جا رہا ساتھ ساتھ مجھتا ہے کہ میرے پاس ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم قربانی ہی ہم لیتے جا رہے ہیں میرے پاس اس سے بڑی مثال ایمان کی نہیں ملتا ہے اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے ایمان کی ایمان نہیں دیکھیں وعدہ کا فرزند نوے سال کی عمر میں بلکہ نانوے سال کی عمر میں خدا نے دیا اور وہ اسی کو کہتا ہے تو قربان کر دے میرے دیا پھر خدا کا بندہ جو ایمانداروں کا باپ ہے اگر کوئی بھی ایماندار آج کسی چیز کو فالے کرتا ہے ایمان رکھتا ہے تو ہم مثال دیتے ہیں عبران کی اور اس کا اس ایمان کا میں کہتا ہوں انعام کیا ملا وہ آگے چل کے کیا کہلیا کیا قوموں کا باپ ہے ایمانداروں کا باپ ہے اور کہا تیری اولاد ایسے ہوگی جا کے دیکھ لے بار کوئی بتائے گا ریت کے ذرے اسمان کے تارے آج بھی اگر ہم دیکھیں کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں برکت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بلاؤن کرتے ہیں کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی چیز میں سمجھتا ہوں یہاں پر چھتی سو چیزیں ایسی ہوں گی جو وہاں کی انوینٹ ہے اتنی برکت اور آج بھی اگر میں کہتا ہوں اگر صرف وہ اپنا شیر اس دنیا سے نکال لیں تو یہ کلیپس کر لیں سار اور بزنس یہ برکت ہے یہ برکت ہے یہ ایماندار ہونے کی دور پھر ہم اگر آگے آ جائیں تھوڑا سا آگے اور شفٹ مارتے ہیں جب یسو کا دور ہے تو میں دیکھتا ہوں اس وقت بھی ایمان کی بڑی مثالیں ہیں ہمارے پاس لوگوں نے جب یسو پہ ایمان رکھا چلے اس طرح سے کرتے ہیں صوبیدار کو ہم دیکھتے ہیں پلٹن کا سردار ہے اور میں سمجھتا ہوں بی کا سردار پلٹن کا آج ہمارا ایک چھوٹا سا سپائی پنیابی میں کہتے ہیں مان نہیں پادر اور وہ ایک پلٹن کا سردار ہے ہاں کہتا ہے خداون تو اگر اپنے موں سے ہی کہہ دے میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے میں اتنا گنے گار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو زبان سے ہی کہہ دے تو میرا خادم چنگا ہو جائے گا شفا پانے گا میرے یسو کا سامنے سے کیا کہنا تھا ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں دیکھا ایمان جب آپ نے مقصد سوچ گیا ایمان آپ لے آئے آپ کے لئے ہو گئے ہیلیلویہ ایمان ہم دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے مجھے ایک مثال یاد آگئی ایک بیمار تھا اور اس کا ایک اللہ بیماردار تھا بیٹ پر پڑا ہوا ہے اور بار کھڑکی کا منظر اٹھ نہیں سکتا اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا دل جوئی کرنے کے لئے اس کو لائف کی طرف واپس لانے کے لئے اس کو روز نہیں نہیں کہانییں سنا رہا ہوتے ہیں کہتا ہے وہ بکتہ یار باہر دیکھ تو سونا رہے ہیں باہر بچے ہیل رہے ہیں اتنی زبردست ہوا چل رہی ہیں بینی بینی بارش ہو رہی ہے بینی بینی بارش ہو رہی ہے بینی بینی بارش ہو رہی ہے اور بچے کھیل لے ہیں میں دکھو وہ دو عورتیں جہا رہے ہیں وہ آپ اس میں انس sphin timing کر رہی ہیں وبار سے بچہ سائیکنی پر آیا بخوش ہوا بچہاوتوں flute سائیکل چلا رہا ہے وہ گھوم رہا ہے وہ جا رہا ہے روز آ رہا ہے اسی طرح ایک کہانی دوسری کہانی اس کو سنا کے اس نے اس کو لائیو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ امید اس کو ایمان رہے ایک دن گزرا دو دن گزرا وہ اندہ نہیں آیا اس نے مرس سے معلوم کیا دوستوں سے معلوم کہ بھائی ہمیں بڑے خصوص کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ اب آپ کے پاس کبھی نہیں آئے لگے ایک دن دو دن اسی دن اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گیا تیسے سے چوتھے دن وہ بندہ انہیں ایک سپائے ہو گیا وجہ کیا تھا اس کو فیڈ ہو رہا تھا ایمان کی چیز باہر بتا رہا تھا اس پہ ایمان لیا ہے زندگی کا بھوک امائین ایک فور یہ ایک دنیاوی کہانی ہے ایمان کی بتا رہا ہے صرف کیا ہے وہ بول رہا ہے اور اس پہ ہی وہ ایمان لیا ہے اس کی لائک پڑتی جانا ہے اللہ لیا پھر ہمارے کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک بہن بیمار اس نے صرف زہر میں عقد کیا سوچا کہ میں پشاک ہی خدا ان کی چھوڑوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی میرا یہ خیال ہے بڑی دور سے آئی ہوگی چلی ہوگی داستوں میں مسائب بھی ہوں گے مشکلے بھی ہوں گی پریشانیاں بھی ہوں گی لیکن اس نے کیا کیا بڑی تکود کے بعد کوشش کے بعد مجھ میں سے مجھ میں سے ایمان اس بہن نے ایمان رکھا اور دو منڈ نہیں چار منڈ نہیں پانچ منڈ نہیں فورا اچھی ہوگی ایک مثال میں نے دی ایک جو بستر مرک پہ آدمی ہے اور ایک مثال دی میں نے اس بہن کی دونوں بیمار ہیں جب ایمان رکھا وہ جیتا رہا جب تک اس کا ایمان رہا اس کو ہوم ملتی رہی بہن نے جب وہ شاک یہ ایمان کی مثال ہے جب آپ ایمان رکھ لیتے ہیں تو خدا مہیا کر دیتا ہوں علیلویہ علیلویہ ایمان دوسرا میں نے کہا تھا دعا دعا ایسا ٹول ہے ایسا ہتھیار ہے ایسا اوزار کہلیں یا ذریعہ کانٹیکٹ کہلیں جب تک جیسے ہم موبائل کو وائل سے چارج کرتے ہیں چارج ہو جاتے ہیں دعا ہمیں چارج کرتے ہیں اگلے آنے والے وقت آنے والی چیزوں کیلئے جیسے میں نے کہا دعا سب کچھ ممکن ہے نصیب بدل دیتے ہیں نصوچ بدل دیتے ہیں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگ بعض لوگ دعا بڑی اچھی کرتے ہیں ہم ان کی دعا سے متاثر ہو جاتے ہیں پھر اگر آپ میرے خدا سے دعا مانگیں گے اپنے مقصد کے لیے اپنے محبوب سے جس نے آپ کو خلق اس لیے کیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں اور آپ کے لیے وہ بھی بھائیں گھلائے رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا میری بیٹی میرے پاس آئے تو میں اس کے لیے محلیہ کر سکتا ہوں اب حوالہ لینا چاہئے تو حوالہ لکھ لیجئے متی ساتھ باپ اس کی ساتھ آئیت مانگو تو تم کو مانگو تو تم کو اگر میں آپ کے سامنے کوئی مثال رکھوں تو میں پاس دینیل کی مثال میرے خلال سب سے اچھی فل وقت کوٹ کر سکتا ہوں تین بار وہ جاتا کوٹری میں دروازہ بند کرتا اور خدا ان کو بلا نالا وقت ایسا بھی آیا کہ اس پہ حالات اور واقعات تنگ کر دیئے گئے لیکن وہ مرد دعا دعا باز نہیں آیا جا کے دعا کرتا دعایں بدل دیتی ہیں آپ کی لائف کو آپ کی مشکلوں کو آپ کی پریشانیوں کو دعا میں بڑا سا دیں دعا میرے جو پڑوسی بینوں نے آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دعایں ہم نے دیکھا رو رو کے لوگ دعا کرتے ہیں ہماری ایک بیٹی ہے پدا ہوں اسے بڑی پرکت دے میں اسے بہت مہت پرکتا ہوں بینگا سپیرچول میری بیٹی میری بھتی جی آئے انڈریہ وہ جب بھی دعا کرتے ہیں ہمیشہ بہر ہونا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیوں بھائشتیاک میرا بڑا دل ہے آپ کے ساتھ جب بھی یہ دعا کرتے ہیں الٹیمیٹلی ان کے آسو نکل آتے ہیں یہ کیا ہے یہ آپ کی لگاؤ ہے سپیرچولٹی ہے خداون سے آپ کا کنیکشن ہے شاید میرا کنیکشن اتنا اچھا نہیں ہوگا میں اپنی بات کروں گا آپ کسی کی نہیں بات کروں گا کہ میرے ساتھ ایسا بہت کم ہوتا ہے ہوتا ہے میرے ساتھ بھی لیکن بہت کم ہوتا ہے وہ میری بیٹی جب بھی دعا کرے گی جیسے الٹیمیٹلی رونا شروع کریں خداون سے اسے بڑا بلیس کرے وہ سیمنری کر رہی ہے بہت جلد خادمہ بن جائے گی اور میں گواہی دوں گا اس کے بارے میں ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں کوئی بھی نہ تو کسی کو گانا آتا ہے اب نہ کسی کو بجانا آتا ہے لیکن خداون نے اس کو بلیسنگ دی ہے وہ بہت اچھی سنگر بھی بن گئی ہے اور ہرمونیم بہت اچھا بجاتی ہے اور خداون میں بہت مشہور ہے میں اس کو بڑی برکت دیتا ہوں اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اینڈری امنا i'm proud of you میرا دل بھر آیا ہے خداون کی شکر گزاری میں بھی اور میری بیٹی ہوتے ہوئے بھی میرے دل کے بہت کلیب ہے اس محبت میں لیکن اس طور سے وہ خداون کے ساتھ نہیں چلتے یہ یا تو ایک spiritual رشتہ ہے جو مجھے زیادہ اچھی ہو لگتی اپنے بچوں سے کیونکہ خداون کے ساتھ وہ چلتی ہے وفاداری کے ساتھ میرا دل بھر آتا ہے جب بھی میں اس کو بھی ہوتا ہوں سو دعا سب کچھ کر سکتی ہے میں کہتا ہوں آپ کے رکے کام جیسے کہتے ہیں پانی رکا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ پتھر پکے تو ایک ارتاش پیدا ہوتا ہے ارتاش مطلب وہ جو دائرہ ہے تو مشکل الفاظ مطلب ارتاش ہی کہتے ہیں اس کو لہرے پیدا ہوتی ہیں تو دعا ایسا ہے کہ وہ ساکت پانی کو ارتاش دے دیتے ہیں ایسا ہے دعا کا پھر اگر ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہو ہنہ 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 نے دعا کی اور خدا نے اس کو فرزندہ نے نرینہ دیا رو رو کے دعا کر رہی ہے جبکہ خدا کا خادم اس قائن سمجھ رہا ہے کہ نشے میں ہیں یہ عالم ہے دعا کا دوسرا ہی جج کر سکتا کہ آپ کا کس کنیکشن میں سکتا آپ دعا کر رہے ہیں اور اکثر ہم سنا کرتے تھے کہ پتہ نہیں قدوں خدا سننے تاں گڑا وقت اندھا ہے آپ دل سے دعا کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ خدا اندھا آپ کی دعاوں کو رد کرتا ہو گیا پھر اپنے پیدا کی ہوئے کہ اپنی کیریشن کو اپنے بیٹے بیٹیوں کو تو میرا خدا روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے یہ میرا بلیو ہے یہ میرا سوچ ہے بلیو ہے میں اس پر کل ہی خدا تیرا اس پر ایمان ہے میرا خدا کیوں نے سمجھتا ہے ایلیلویہ ایلیلویہ پھر روزہ کا ہے روزہ سے تو بڑے بڑے مقصد لوگوں نے پا لیا ہے روزہ روزہ آپ پیور تو ہیں اور زیادہ پیورٹی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے سپیرچوال روم میں آپ کو لے جاتا ہے اور لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دو 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 دن کا تین تین دن کا روزہ ساتھ ساتھ دن کا روزہ رکھتے ہیں اور میں نے بہت سے لوگوں کو پورے پر اچھالیس روزہ رکھتے ہیں جب آپ روزہ میں ہوتے ہیں تو بھوک اڑتال پہ ہوتا ہے دوسرے اسپاس میں ہے میں کبھی سمجھتا ہوں یہ خدا کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ بھی ہے کہ ہم بھوکے رہ کے خدا کو بلیک میل کرتے ہیں کہ کیوں نہیں میری سننا ہے ہم اگر عام انسانوں انسانی ذلائف میں اگر دیکھیں تو اکثر ہمارے ساتھ سردان ہمارے لوگ بھوک اڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں علیکہ کہ وہ ٹینڈ کے پیسے جا کے کہاں بھی رہے ہیں پھر اکثر ہمارے نا جو عریب قریب کے مہین بھائی ہیں ہمارے خروسی ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو روزہ کیسے رکھتے ہیں ان کو بڑا نیگٹیف کیا جاتا ہے انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارا روزہ آپ سے بھی سکتا ہے ہمیں جب آپ کو موقع بھی لے میں پھر زہر میں آنی بات آپ ضرور ان کو بتایا کریں کہ ہمارا روزہ اس طرح کا روزہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم کھاتے بھی ہیں ہم کھتے بھی ہیں یہ ہمارا روزہ ہے یہ بھی آپ کی گواہی ہے بے شک ہم سب جو بیٹھے ہیں آپ سب میسنجر ہیں آپ نے کسی کو بات پچا دی آپ نے خدا من کا کام کر دی آپ سب پیسنجر ہیں روزہ جب روزے میں آپ ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ ایک پروسیجر سے گزرتے ہیں آپ ایک پروسیجر سے گزرتے ہیں پیورٹی سے امپیورٹی کی طرف اور زیادہ پیورو اور جب آپ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ میں پریکٹس کرتا ہوں چوبیس گھنٹے کی روزہ رکھتا ہوں روزہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ چوبیس ہیں بہت سے سٹیجز ہیں وہ ایک ڈیفرن ٹاپک ہے خادمین آپ کو پہلے بتا بھی چکے ہیں تو میری پریکٹس ہے میں پہلے سا کٹر میں سی میں ہمیشہ چوبیس گھنٹے کے چورا ہوں وہ کیسی بھی حالت ہو میں چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں گروب آفتاب سے گروب آفتاب تک یہ میری ایک پریکٹس ہے تو میں سمجھتا ہوں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً میرا خداوند ہے آپ کا وہ جو لقش ہے آپ کا وہ جو ٹارگٹ ہے آپ نے وہ جو مقصد بنایا ہے قریب لے جاتا ہے بلکہ پورا کرتا ہے اللہ 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 پھر ہم دیکھتے ہیں بعض وقت ہم بیزار ہو جاتے ہیں مقصد رکھتے ہیں بعض وقت ہوں تک ٹائم زیادہ لگیا ہے آپ نے کھڑے رہنا ہے یہ جو میں نے باتیں کہیں ایمان، دعا، دعا، روزہ پریکٹس ہے بعض وقت ہم سوچتے ہیں let's suppose یہ میرا کام پندرہ دن میں لیکن میرے خدا کا مقصد کچھ ہوت ہے اکثر نا میرے استاد تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے کہتے ہیں یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے ایسا بھی دے دے ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ خدا ہوں تو میرے دے دے جو میرے لئے اچھا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم مانتے یہ ہے لیکن ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے بینگا پیرنٹس اکثر ہمارے بچے کسی بات کیلئے ضد کرتے ہیں بچپن میں ہم اس نہیں دیتے ہوں کیونکہ اس وقت یا تو اس کا نمہ نہیں ہوتا اس کا وقت نہیں ہوتا چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں ہم چھوٹا ہی بچہ ہوتا ہے آج کل ماں ماں کیا کرتی ہیں دوسرے دو تین چار مہین جب بچہ اپنی گوشت کرتے ہیں اسے موبائل دے دیتے ہیں انتہائی دلتے ہیں آپ اپنی سہولت کے لئے اپنے بچے کا فیوچر بکار کریں آپ اپنی سہولت کے لئے بچے کا فیوچر خراب کریں میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ کا بچہ میٹرک میں نہ آ جائے آپ کو موبائل نہیں دینا چاہیے ہاں بچے ضد کرتے ہیں باباپ ہے نا ہم سے ہی مانگیں گے نہیں وہ وقت نہیں ہے علیکہ آج کل کے بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں اس بچے سے میں بہت خوش مجھے نہیں سمجھے گا کہ مطلب میں بٹر ہی کر رہا ہوں میں نے اس کو موبائل جلاتے ہیں کم ہی دیکھا علیکہ اکثر بیٹھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا اس کو اس کی ماں باپ کی تربیت ہے بہن پر اچھی تربیت کر رہی ہے وہ ہمیں عادت ہے بچوں کو وہ دکھانے کی ہمیں عادت ہے بہنے مجھے ہیں اس کو ہم اس کو نہیں دیتے ہیں بہت اچھی تربیت کر رہی ہیں خدا ہوں نے آپ کو برکت دے تو بچوں کو نہیں دینا چاہیے ہر چیز کا ایک وقت ہے کھڑے رہنا ہے ہم بیٹیاں یا بیٹی ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں دے 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 لیکن تائم نہیں ہوتا ہوں میں نے خدا کو پتہ کرتا ہوں کھڑے رہے ہیں حوالہ چاہتے ہیں تو لے لیں مجھ سے اس پر بھی حوالہ اس پر بھی حوالہ لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بعد بے دل نہیں ہونا سب ہم دعا بھی کر رہا ہے روزہ بھی رکھ لیا ہم بے دل ہو جاتے ہیں یشوا کی کتاب چلے پڑھ لیتے ہیں یشوا پہلا باپ اس کی نو آئیت کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خدا من طرح خدا جہاں جہاں تُ جائے تیرے ساتھ رہے گا آمین بے دل نہیں ہونا میرا خدا جب آپ خداوں کے پاس آ جاتے ہیں خدا اس بات میں تو ایمان رکھیں کہ کبھی آپ کو بے یاروں مدل کار نہیں چھوڑ بے شک کوئی یرو کی دیوار ہو یا سامنے دریائے جہرے کلزم ہو گئی تو میرا خدا بے دل نہ ہو ایک ہی لاتھی سے دو اشت سے ہو گیا اور وہ وقت تھا جو اس زمین نے پہلی دفعہ سورج کو دیو اس کے بعد اس زمین نے آج تک سورج کو دیو ایسا ہی ہے یہ میرے خدا کی یہ میرے بے دل نہیں ہونا بے دل نہیں ہونا بے دل نہیں ہونا بیں گا خادم بیں گا گڑ پریکٹرشنر بیں گا سچا پرستار سچا مسیح بے دل نہیں ہونا میرے خدا نے ہمیں بنائے ہی نہیں ہے اس بات کے لئے کہ ہم کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اس نے ہمیں کیا کہا تم مانگو تو تمہیں جائے 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 اور جب ہم زمین پہ میں اور عمران بھائی متفق ہوگئے دعا کرتے ہیں آپ اور میں ہی کرتے ہوگئے تو اسمان پر کھل جائے میرا تو یہ ایمان ہے بے شک میرا خدا ہوں گے آپ کے گول کو کبھی نہیں بھولتا آپ بھول جاتے ہوں گے ہم بھول جاتے ہیں لیکن میرا یسو ہمارے گول کو ہمارے مقصد کو کبھی نہیں بھولتا اللہ 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 پھر ہے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں خداون آپ کے گول کو پورا کر دیتا مقصد کو پورا کر دیتا مایکٹ پہ چکیا ہے ساری تو ایچھا پھر آپ کو کیا کرنا ہیں جب خداون نے آپ کے لئے سب کچھ کیا تو آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا آپ کو کچھ کرنا ہے نا یقین بانے میں نے بہت سے لوگوں کو پریکٹیکل دیکھا ہے کہتے ہیں جب تک ہم دیتے ہی نا ہمیں تشافہ ہی نظر تشافہ کا مطلب ہے ہمارا دل پڑیشان رہتے ہیں اور بہت لوگ کہتے ہیں یقین بانے ہم نہیں دیتے مجھومد ہے ہمارا دل پڑیشان رہتا ہے ہمیں تشافہ نہیں ہوتا تشافہ مطلب ہمارا دل خوش عید مکش نہیں ہو اور میں دیکھا ہوں آپ خداوں کا حصہ میں دیں آپ پلیف کریں میں پورا کرنے والا نہیں ہوں آپ پورا کرنے والے نہیں ہوں آپ کی کمائی سے کچھ نہیں ہوگا آپ لائکہ کمالیں آپ کی پوری نہیں پڑھیں میں دوسروں کے بارے میں نہیں جاتا میں اپنی پریکٹس من لوں لائکہ کمالیں جب تک آپ اس کے دیا میں سب نہیں دے آپ دیکھیں دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کی سوچ بدل جائے گی سوچ بدل جائے گی حوالہ کو اٹھ کرنا ہے تو ملاکی جائے سکتے ہیں ملاکی تین باب اس کی ساتھ آئیت ہے میرا خیال ہے یا تین آئیت ہے ٹھیک ہے دس آئیت ہے آپ جب دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم اگر بینک میں بھی رکھتے ہیں بینک میں سوچ کے میں سخت کلافوں لے سکت پسال کیلئے آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو پوائنٹ 3.4 پرسن دکھ لیں میرے خدا کا بات ہے کیا ہاں سر کیا بات ہے ملٹیپلائی کروں گا چوہنا دوں گا پھر تو مجھے ازما کے دیکھ میں سب کیسا خدا ہوں تو باہر جاتے ہوئے اندر آتے ہوئے اور تیری مال کو کیڑا دیکھیں آپ نے دس روپے سپینڈ کیے اور ہزار ہوتے کمال کیا دس سپینڈ کریں ہزار کمال کیا تو میرے خدا کا قرون اچھا ہے یا بینک کا قرون اچھا ہے کاروبار اچھا ہے کس کا کاروبار اچھا ہے سپینڈ کریں اس میں سپینڈ کریں میں تو اگر کروں گا تو میں اس میں سپینڈ کرتا ہوں بہت زیادہ ایسا ہوا پریکٹیکل ہی آج ہی چہزار ہے پندرہ سو ہے دو دن نکل جائیں گے آپ بلیف کریں اگلا ایک گھنٹہ نہیں نکل گئے یہ انسان ہے میں ہوں لیکن میرا خدا آپ کے خزانے کبھی بے شک آپ سو روپے کمارے اس میں برکت ہوگی آپ دس روپے کمارے اس میں برکت ہوگی آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا میں آپ کو لکھ کی دینے کیلئی تجار ہوں پریکٹس دینے اس بات زکاة خرات اور چیز ہے دہیوکی اور چیز ہے دہیوکی حکم ہے لازم ہے آپ کسی کو زکاة زکاة میں موز سے نکل لائے بھنگا اس بداب سسٹم خرات جو آپ دیتے ہیں یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بلکل انٹائلی ڈیفرنٹ ہے آپ دینے والے ہو جائیں گے آپ کا ہاتھ یہ والا ہاتھ ہوگا آپ کا ہاتھ یہ والا نہیں ہوگا آپ کر کے دیکھیں پریکٹس دیا کریں اور میرا خدا کبھی بینہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا فیننشلی طور پر آپ اس پریکٹس کو لا کے تو دیکھیں زندگی میں دیا کریں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے پاس بہت ہے میرے خدا کو ضرورت نہیں ہے یقین مانے وہ تو کہتا ہے یہ بیل یہ مہنڈے یہ سب میرے ہیں تم میرے لئے کیا کرو گے لیکن آپ اس آزمان کے لئے دیکھیں خدا حالانکہ ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا ان کو آزمان خدا ان اپنے خدا کا آزمان ہے لیکن آپ اس پر دیکھیں آپ بلیف کریں آپ اندر جاتے ہیں مبارک ہوں گے آپ کا رکھا ہوا دھگنا ہوں گے اور یہ نسلوں تک جاتا ہے آپ اس نسل پر انویسٹ کریں گے آپ کی آنی والے نسلوں کو جائے گا بچپن میں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو سورا مجابی میں کہتا ہے آدھر بھائی بچے کو بھی سکھائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی نسلوں میں ایسے یہ سب آپ کی نسلوں تک جائیں گے آخری چیز کیا ہے میں نے کہا تھا آخری چیز محبت ساتھویں چیز محبت ہے محبت محبت پہ ہے بھلکل محبت بھی ہے لیکن ایک اور کھڑیا ہے خدا ان نے کہا کہ اسرائیل کو مبارک پریکٹس کر کے دیکھتا ہے دوست دعا کر کے دیکھتا ہے اب اس کو مبارک پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پیدائش بارہ باب پیدائش سے شروع کیا تھا پیدائش بھی ختم کروں گا پیدائش بارہ باب اس کی تین آیت پڑھیں زرا آمین آپ کو بڑی برکت دیں کیا ہے کنیا یہ آپ نے کچھ نہیں کرنا چھوٹا سا ہے آپ نے اس کو مبارک کیا کس کو کتنے لوگ ہیں آپ لوگ ہے بھر اکیلہ ہی شہر ہے میں کہتا ہوں آج اپنا وہ صرف ٹین پرشنٹ نکال لے دنیا میں سے جو انویسٹرز جو پیسہ اس نے لگایا ایکانومی کلیپس کر گئی کلیہ یہ جو اسے مبارک گئے گا میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کرے جو پہلی باتیں آپ نے کہی ہیں وہ کچھ بھی نہ کرے آپ سے بیتنا روز ورد کرنا تھی میری پریکٹس یہ ہے میں جب سے ہوش مجھے آئی سمجھ میں آئی میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا کہ میں نے نہ کہا یہ بھی آپ کے بس ٹول ہے کلیہ ہے اب اس کو مبارک کہنے شروع کر وجہ سبب کیا ہے وجہ اور سبب کیا ہے کیا سبب ہے خدا اندسکو موڑے وہ میرے بیٹے ہیں وہ مجھ سے نکلا ہے بڑی باغ ہے اہم وہ مجھ سے نکلا ہے ایسے کہا گیا نا سر ایک دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اس کو مبارک کہیں گے آپ خود بود مبارک ہوں گے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے آپ کے پاک ترقی آئے گی جبکہ ہم دیکھتے ہیں روز کوئی نہ کوئی یہ ہے فلان ارمہ کا اتنا ہی ان کا نقصان ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بائبل کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہیں اہم اگر اس کو سپنچ کرنا ہے کہ یہ کہا پانچ دفعہ ہم اس کو پانچ دفعہ ہم اس کو برا کہتے ہیں حالانکہ پانچ دفعہ ہم اس کو مچھا بھی کہتے ہیں بغیر پچاس بار پچاس بار سر تصریح کی ہے میں بڑا شکر بزار ہوں سر کے پاس نالیج ہے میں بڑی قدر کرتا ہوں سر آپ کے پاس ہے ہمیشہ آپ کے پاس نالیج ہے درود بنا ہاں وہ طرح ہمیں پردے میں بات کر رہا تھا تو وہ یہ ہے ہے اس کو مبارک بھی کہتے ہیں دیکھو سمجھ بہتے ہیں لیکن ہے کیا پھر اتری زیادہ پھر وہ لانتے بھی ہیں کیا ہے مالی کھا رہے جاں پھر ہیں یہ میرا خدا ہے آپ اس کو مبارک کہیں خدا ہوں یہ ٹول ہے میں سمجھتا ہوں میں تو اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں یہ ٹول ہے آپ اس کو مبارک کہیں آپ کے پاس برکتیں ختم نہیں ہوں گی آپ کے مسئلے حل ہوں گے آپ کی مشکلیں دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی اور میرا خدا ہوں گے آپ کو دور کریں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا میسیج کہ برکت کیسے حاصل کریں یہ ساتھ اس کے میں سمجھتا ہوں فائنٹ تھے ایمان دعا روزہ کھڑے رہنے بے دل نہیں ہونا دائی اکی دینی ہے ٹائم سے اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کیا کہنا آپ نے اسرائیل مبارک ہوگا مبارک ہے تو خدا کا بیتا ہے اسرائیل مبارک ہے خدا اندھا آپ کو برکت دے اور اس کلام سے مجھے اور آپ سب کو برکتیں حاصل کریں مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے